سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ تو اگر تقوی اور توقل یہ چیز مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ دونوں کام کرے گا مدد بھی کرے گا دشمنوں کی سازشوں سے بھی ان کے حفاظت کرے گا کہ تم سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دشمنوں کے ساتھ انصاف کرو تمہیں ایسا لگ سکتا ہے کہ انصاف کرنے سے اور زیادہ ان کو مستی چڑھے گی اور زیادہ وہ بولیں گے تو کچھ نہیں کرتے مسلمان اور وہ سازشے کریں گے اور اسلام مسلمان مٹانے کی کوشش کریں گے تو اللہ وہاں یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ تدبیریں فیل نہیں جائے گی اگر تم متقی رہے متوکل رہے اللہ پر بھروسہ رہا تو تمہاری یہ تدبیریں اللہ کامیاب کرے گا اور تم کو ان کے شر سے بچائے گا یہ اہد و میساق لینا صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص نہیں بلکہ اہد و میساق اللہ تعالی ان سے پہلی امتوں سے بھی لیتا رہا ہے لیکن وہ اپنے اہد و میساق میں پورے نہیں اترے وعدہ خلاف ہو گئے اس لئے ان پر ترہ ترہ کے عذاب مسلط ہوئے پھر فرمایا بنی اسرائیل سے ایک اہد لیا تھا اللہ نے اس کی صورت یہ کی گئی تھی کہ پوری قوم میں بنی اسرائیل میں سے جو بارہ خاندان تھے بارہ سردار چنے ہر ایک خاندار کا ایک سردار ہر خاندان کی طرف سے اس کے ہر سردار نے ذمہ داری اٹھائی کہ میرا پورا خاندان اس اللہ کے میساق کا پابند رہے گا پوری بنی اسرائیل کی ذمہ داری ان بارہ سرداروں نے لے لی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے تاریخ خطبی میں پوری وضاحت کے ساتھ اس کا اعلان فرمایا اسلام میں عرب و عجم کالے گورے اونچی نیچی ذات پات کا کوئی اعتبار نہیں جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ سارے مسلمانوں کا بھائی ہو گیا حسب نسب رنگ وطن زبان کی امتیازات زبان کے امتیازات جو جاہلیت کے بدھ تھے ان سب کو اسلام نے توڑ ڈالا رنگ و نسل کے بدھ سے آزاد کر کے سب کو امت کی ایک لڑی میں موٹی پیرو دیئے ہیں آقا مدینے والے ہم آج رو دیئے ہیں یادوں نے تیری دل میں نشتر چب ہو دیئے ہیں پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جس میں دو باتیں بتلائی گئے ایک یہ کہ اگر تم میساق پر اے بنی اسرائیل اور اے مسلمانوں قائم رہے تو میری انداد تمہارے ساتھ رہے گی تمہارا قدم پر اس کا مشاہدہ کرو گے دوسری کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور اس میساق کی نگرانی فرما رہے ہیں تمہارا کوئی عزم اور ارادہ فکر و خیال یا حرکت و عمل اس کے علم سے باہر نہیں ہے وہ تمہاری خلوتوں کے رازوں کو بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے وہ تمہارے دلوں کی نیت اور ارادوں سے بھی واقف ہے میساق کی خلاف ورزی کر کے تم کسی طرح بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے اس کے بعد میساق کے دفعات میں سب سے پہلے اقامتِ صلاة بتایا یہ ہے عہد کہ تم نماز قائم کرتے رہو گے دوسرے زکاة دیتے رہو گے معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز تھی ان کے قوم پر بھی نماز تھی نماز قائم کرتے رہو گے بلکہ ہر پیغمبر ہر شریعت میں ہمیشہ یہ نماز رہی ہے مختلف صورتوں میں کبھی زیادتی کے ساتھ تیسرا نمبر میساق کا کیا بتایا دوسرا ہے زکاة دینا اور تیسرا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں پر ایمان لائے ان کے مقصد رشد و ہدایت میں ان کی امداد کریں بنی اسرائیل میں چونکہ بہت سے رسول آنے والے تھے اس لئے ان کو خصوصیت سے اس کی تاقید تھی کہ جو بھی رسول آئے گا تم اس کی تائید کرو گے ایمانیات کا درجہ عملیات نماز زکاة سے رتبطا مقدم ہے مگر میساق میں مقدم اس کو رکھا گیا جس پر بالفعل عمل کرنا تھا آنے والے رسول تو بعد میں آئیں گے ان پر ایمان لانے ان کی امداد کرنے کا وقوع بھی بعد میں ہونے والا تھا اس لئے اس کو مؤخر کیا چوتہ نمبر میساق یہ ہے کہ اچھا قرض دوگے اچھی طرح اچھی طرح کا مطلب کیا ہے اخلاص کے ساتھ قرض دوگے یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کروگے کوئی دنیوی غرض اس میں شامل نہ ہو اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ کروگے ردی بیکار چیزیں دے کر نہ ٹالے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض دینا بدل آیا گیا کیونکہ قرض کا بدلہ قانونا اور عرفا اور اخلاقا واجب العدا سمجھا جاتا ہے اے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں یہ سب اللہ تم کو سود سمیت جائے سود سمیت لوٹائے گا اس طرف اشارہ ہے قرض بولنے کا یہ فائدہ ہے موسیقی